99 ملین پاؤنٹ کیس میں بڑی پیش رافت فرہ کوگی شہزاد اکبر و ظلفی بخاری سمیت دیگر بلزموں کے تمام اساسر بینک آکاؤنٹس منجمت کرنے کا حکم فرہ کوگی اور شہزاد اکبر کی جائدات تفصیلات ایکسپریس نیوز نے حاصل کر لی فرہ کوگی کی جائدات کی تفصیلات پر مپنی ڈیپورٹ احتساب عدالت میں پیش کی گئی فرہ شہزادی کی مہڑا نور اسلام آباد سو سو کنال اور ایک سو چالیس کنال کے رازی منجمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کے جانب سے فرہ کوگی کے 29 بینک آکاؤنٹس منجمت کرنے کا حکم سامنے آیا شہزاد اکبر کا لاہور کا کمرشل پلوٹ اور 24 بینک آکاؤنٹس منجمت کرنے کا حکم سامنے آیا ہے ظلفی بخاری کے تین بینک آکاؤنٹس منجمت کرنے کا حکم دیا گیا عدالت نے اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد تمام ملزمان کے دائمی وارن گرفتاری جاری کر دیے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی فرہ گوگی شہزاد اکبر اور ظلفی بخاری سمیت دیگر ملزمان کے تمام آساسے اور بینک آکاؤنٹس منجمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر تفصیلہ جان لیتے ہیں فیاس محمود سے جی فیاس بتائیے گا کہاں کہاں کس کس کے کتنے کتنے آساسے ہیں جو دیکھیں 90 ملین پاؤنڈ کیس میں اشتہاری ملزمان پرہ گوگی شہزاد اکبر اس کے علاوہ ظلفی بخاری سمیت دیگر جو ملزمان ہیں ان کی جائدات کی تفصیلات ایکسپریس نیوز نے حاصل کی ہیں جس میں معلوم یہ ہوا ہے کہ فرہ شہزادی کی مہڑا نور اسلام آباد میں سو سو کنال کی دو ارازیاں اور ایک چالیس کنال کی ارازی ہے وہ بھی دارت منجمنت کرنے کا حکم دے ریا اس کے علاوہ لاہور اور اسلام آباد کے پوش علاقوں میں ان کے سات مختلف پلوٹس ہیں وہ بھی انہی کی ملکیت تھے جس کو دارت نے منجمنت کرنے کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ دارت نے فرہ گوگی کے بائیس لگشری گاریاں بھی ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے فرہ گوگی کے پاکستانی امریکی اور برطانیمی کرنسی کے انتیس بینک اکاؤنٹس ہی بھی دارت نے فوری طور پر منجمنت کرنے کا حکمات جاری کر دیا ہے مرزا شرحال اکبر کا لاہور کا کمرشل پلوٹ اس کے علاوہ ان کے چوبیس بینک اکاؤنٹ ظلفی بغاری کے تین بینک اکاؤنٹس مجمد کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے عدالت نے مجموعی طور پر منجمنت کے تراسی بینک اکاؤنٹس کو مجمد کرنے کا حکمات جاری کر دیا ہے اعتصاب عدالت نے منجمنت کو اشتہاری ملزم قرار دیتے ہوئے یہ کارروائی عمل میں لائی ہے صحیح فیاس محمود آپ کا شکریا اس میں گرفتاری ڈال دی گئی ایسے جو تھانا آرے بازار کی جسمانی ریمانٹ کی استدہ ہرہاول پنڈی سانہہ نو مئی کیسز بانی پی ٹی اے کی جی ایش کیو حملہ کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ایسے جو تھانا آرے بازار کی جسمانی ریمانٹ کی استدہ سندھ ہائی کوٹ الیکشن ٹرابونل شہباز شریف کے قاقصات نامزدگی کی منظوری کے خلاص دوسری درخواست مسترد الیکشن ٹرابونل کا کہنا ہے کہ درست معلومات کا تناسہ الیکشن کے بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے جسٹس ارشد حسین نے ریمارکس دیئے اگر کسی نے غلط معلومات دی ہیں تو الیکشن کے بعد بھی ناہل ہو سکتا ہے درخواست گزار کا کہنا ہے شہباز شریف نے اینے دو سو بیالیس کے قاقصات میں درست حلف نامہ نہیں لگایا ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کل ادم قرار دے کر شہباز شریف کے قاقصات مسترد کیے جائیں اینے 117 سے آلکور سے عثمان ڈار کی والدہ رہانہ ڈار کے قاقصات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں اینے 117 سے آلکور سے عثمان ڈار کی والدہ رہانہ ڈار کے قاقصات نامزدگی منظور کر لئے گا ہے تو ادھر پیٹے رہنما پھر دو شمیم نقوی کو اینے 236 سے الیکشن لڑنے کی اجراست مل گئی جسلس اطنان چہدری کی سربراہی میں دو رکنی بیچ نے الیکشن ٹرابونل کے فیصلے کے خلاف آئینی درخواست کو مسترد کر دیا مخالف امید وار امکیم رہنما حسان صابر نے الیکشن ٹرابونل کے فیصلے کے خلاف آئینی درخواست دائر کی تھی وکیل کا کہنا تھا الیکشن ٹرابونل نے قانونی نکات کو نظر انداز کرتے ہوئے اعتراض کنیندہ حسان صابر کا کہنا ہے بیان حلفی میں پانچی کا تعلق بتانا ضروری ہے جو فردوس شمیم نقوی نے نہیں کیا فردوس شمیم نقوی کے اینے 236 سے ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے انصداد دہشتگردی عدالت لاہور میں علیمہ خان اور عزمہ خانم اور عصد عمر کے خلاف نو مئی جلاو گھراؤ کا مقدمہ عدالت نے عبوری زمانت میں دس فروری تک توصیح کر دی ہے عصد عمر کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی لاپتہ افراد کمیشن نے ادارت حکم پر تمام تفصیلات ایٹرنی جورنل کو جمع کروا دی کمیشن ریپورٹ کے مطابق لاپتہ افراد کے سب سے زیادہ 3485 کیسز خیبر پختوں خان سے ریپورٹ ہوئے بلغوچستان سے دو ہزار 752 شہریوں کی جبری گمشدیوں کے کیسز موصول ہوئے لاپتہ افراد کو پیش کرنے کے لیے 744 پرڈکشن آرڈر جاری کیے گئے صرف 52 پر عمل ہوا اور 639 پر عمل نہیں ہوا مارت 2011-2023 سے آپ کو یہ بتا دیں کہ 413 افراد لاپتہ گھروں کو واپس پہنچے ہیں لاپتہ 944 افراد مختلف حراستی مراکز میں اور 644 ملک کے مختلف جیلوں میں قید ہیں مارت 2011 سے دسمبر 2023 تک 261 لاپتہ افراد کی لاشے ملی کمیشن میں پنجاب کے 260 سندھ کے 163 کے پی کے 1300 اور بلوچستان کے 468 کیسز زیرے التواہ ہیں لاپتہ افراد کمیشن نے عدارتی حکم پر تمام تفصیلات اٹرنی جانورل کو جمع کروا دی ہیں کمیشن ریپورٹ کے مطابق لاپتہ افراد کے سب سے زیادہ 3485 کیسز خیبر پختول خاصے ریپورٹ ہوئے جہاں سے بابا سے ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں جہاں سے بتائے گا ریپورٹ میں کیا کہا گیا کیا سامنے آیا دیکھیں لاپتہ افراد کے حوالے سے جو کمیشن اٹرنی جنرل آفیس کو بھیجی گئی ہے اس میں تنخواہوں کی ڈیٹیل بھی ہے کہ جو لاپتہ افراد کمیشن کے چیئرمین ہیں جسٹس ریٹائٹ جعوید اقبال اور اس کے علاوہ جو دیگر میمبران ہیں وہ کتنی تنخواہیں مہانہ بنیادوں پر لے رہے ہیں اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کمیشن ہے لاپتہ افراد کے جسٹس ریٹائٹ جعوید اقبال ان کی جو مہانہ تنخواہ ہے وہ چھے لاکھ چوہتر ہزار ہے اسی طرح جو ممبر ہیں اس کمیشن کے زیادہ پرویز آٹھ لاکھ انتیس ہزار مہانہ تنخواہ لے رہے ہیں کمیشن کے دیگر ارکال میں جسٹس ریٹائٹ امان اللہ خان کی جو مہانہ تنخواہ ہے وہ گیارہ لاکھ انتالیس ہزار اور اس کے علاوہ جو مجموعی طور کے اوپر جو ہے وہ انتیس لاکھ سے زائد تنخواہ مہانہ کی بنیاد کے اوپر یہ پبلک ایکس چکر کے جیبوں سے اس کمیشن کو جا رہی ہے اس رپورٹ میں پھر کچھ ڈیٹا دیا ہوا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے سب سے زیادہ جو کیسیز ہیں وہ خیبر پختونخواہ میں رپورٹ ہوئے ہیں چونتیس سو پچاسی اس کے علاوہ پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے جو اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاپتہ افراد کو پیش کرنے کے لیے سات سو چوالیس پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ جاری ہوئے جن میں سے صرف باون کے اوپر عمل درامت ہوا اور پھر رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیشن کے جاری کردہ چھ سو بانوے پروڈکشن آرڈرز پر متعلقہ حکام نے عمل نہیں کیا پروڈکشن آرڈرز پر مدرسانی کے لیے پولیس اور حساس اداروں نے ایک سو بیاسی درخواستیں دی ہیں اور عمل درامت نہ ہونے پر پروڈکشن آرڈرز میں سے پانچ سو تین جو ہیں یہ ان کا تعلق خیبر کخصون خاصے ہیں سپریم کورٹ اس کیس کو دیکھ رہا ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اس سمات پر واضح کیا تھا کہ ہم سیاسی نویت کے جو کیسز ہیں ان کو نہیں دیکھیں گے اس کیس کو صرف لاپتہ افراد کی حد تک محدود کیا جائے گا اور وہ لوگ جو واپس آ چکے لاپتہ افراد کی تعریف میں نہیں آتے چھیک ہے جہاں سے باباسی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریر کے دوران حاضرین اچانک کھڑے ہو کر غزہ کی صورتحال پر نعرے لگانے شروع کر دیئے اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ بھی کر دیا آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس اہم خبر کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکی صدر بائیڈن ایک چرچ میں گئے تقریب سے خطاب کے دوران وہاں پر موجود جو ووٹرز تھے لوگ تھے انہوں نے احتجاج کیا آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے وحشیانہ بمباری اور نسل کشی کے ساتھ لوٹ مار بھی جاری ہے غزہ میڈیا آفیس کے مطابق اب تک اسرائیلی فوج غزہ سے لاکھوں ڈالر کی نقدی اور سونا چوری کر چکی ہے چوری کی گئی نقدی اور سونے کی ماریت دو کروڑ پچاس لاکھ ڈالر سے زائد ہے غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے وحشیانہ بمباری اور نسل کشی کے ساتھ ساتھ لوٹ مار کا سلسلہ بھی جاری ہے گزہ میڈیا آفیس کے مطابق اب تک اسرائیلی فوج غزہ سے لاکھوں ڈلار کی ناکتی اور سونہ چوری کر چکی چوری کی گئی ناکتی اور سونے کی مالیت دو کروڑ پچاس لاکھ ڈالر سے زیادہ ہے غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے وحشیانہ بمباری اور نسل کوشی کے ساتھ لوٹ مار کا سلسلہ چاری غزہ میڈیا آفیس کے مطابق اب تک اسرائیلی فوج غزہ سے لاکھوں ڈالر کی ناکتی اور سونا چوری کر چکی چوری کی گئی ناکتی اور سونے کی مالیت دو کروڑ پچاس لاکھ ڈالر سے زیادہ ہے غزم اسرائیلی فوج کی جانب سے وحشیانہ بمباری اور نسل کشی کے ساتھ ساتھ لوٹ مار کا سلسلہ بیچاری ہے جی ہاں غزم میڈیا آفس کا یہ بیان سامنے آیا اب تک اسرائیلی فوج غزہ سے لاکھوں ڈالر کی نکدی اور سونا چوری کر جج نے ریمارکس دیئے یہ کیا ڈراما ہے فواد کو ہائی کورٹ کے گیٹ سے کیوں واپس لے گئے فواد چودری کے کاغذات نامزدگی سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا بانی پیچھائی نے کون سا کام کیا جس کے باعث سہولتکاری آج بھی جاری ہے لیگی رہنما جعوید لطیف کی نیوز کانفرنس اور بولے جیل سبانی پی ٹی ای نے ای سی میمبران کو دھمکیاں بھی دیں بڑا ذکر تھا کتری خط کا کس طرح اس کو اچھالا گیا کس طرح اس کی حقیقت کو جھکلایا گیا اور کس طرح زبانے زد آم کیا گیا کہ کتری خط کتری خط مجھے یہ بتائیں کہ کیا سائفر کسی نے لہرایا نہیں کیا سائفر پہ کوئی ڈٹا نہیں رہا کیا اس طرح سائفر کیس کو کسی نے اچھالا کیا سائفر پاکستان کے حوالے سے دنیا میں پاکستان کی جو جگہ سائی ہوئی جو قانونی تقاضے تھے کیا اس کو امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم رحمان میڈیا سے گفتگو کرتے واقع اس کے کہنے پر سائنچ میں کاروائی ڈالے گئی کونسی پارٹی ہے جو الیکشن میں جانے سے گھبرا رہی ہے کہتے ہیں جتنی بھی سازشیں ہوں لیکن الیکشن بروقت ہونے چاہیے چیف جسٹس کے فیصلے یہ ظاہر کریں کہ وہ کسی کی فیور میں نہیں ہیں الیکشن کمیشن اف پاکستان ان لوگوں کو باقاعدہ پوائنٹ کر رہا ہے جو خاص ہو پر ہمارے سندھ میں پیپلز پارٹی کے منظور نظر افسران ہیں اور فوکل پرسن بھی الیکشن کے وہی بن رہے ہیں ڈی سیز کو یہ اختیار دیا ہوا ہے تو ان کی مرضی کا پورا عملہ اگر تائینات ہوگا تو پھر اس میں آپ کونسے الیکشن کی توقع کرتے ہیں کہ شفافیت ہوگی کراچی کے میر کے الیکشن پوری دنیا میں لوگوں کو پتا چلیا کہ اس میں فراڈ ہوا اس میں جال سازی ہوئی اس میں الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کردار ادا کرتا رہا انہوں نے نتیجوں کو تبدیل کیا اور کراچی کے عوام کا حق کھا لیا کھیل کے میدان سے آپ کو بتاتے ہیں انٹرنیشنل کرکچ کانسل نے پلئر آف دی منت کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا ہے آسٹریلی کپتان پیٹکومنس بنگلہ دیشی سپینر تیجو الاسلام اور کیوی آل راونڈر گلینٹ فلیپس بہترین کھلاڑیوں میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے دسمبر میں پیٹکومنس نے پاکستان کے خلاف باکسنگ ڈیٹ ٹیسٹ میچ کے دونوں اننگز میں پانچ پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا تیجو الاسلام نیوزیلنڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں پندرہ وکٹے لے کر سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے تھے جبکہ گلینٹ فلیپس نے ایک سو اکیاسی رنز اور سات وکٹیں حاصل کی نیوزیلنڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کے لیے قومی ٹیم نے آکلینڈ میں بھرپور ٹریننگ سیشن کیا پہلا میچ بارہ جنوری کو کھیلا جائے گا قومی سکوارڈ میں شامل تمام کھلاڑیوں نے تین گھنٹے سے زائد پریکٹس سیشن کیا جس میں بیٹنگ باولنگ اور فیلڈنگ کی خامیوں کو دور کرنے پر توجہ دی گئی پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان اب تک چونتیس ٹی ٹونٹی میچز کھیلے جا چکے ہیں بیس میچز میں پاکستان کو فتح ملی تیرہ میچز میں نیوزیلنڈ کی ٹیم کامیاب رہی ایک میچ بے نتیجہ رہا شاہین آفریدی پہلی بار کسی انٹرنیشنل میچ میں پاکستان کی قیادت کریں گے محمد رزوان کو ان کا نائب مقرر کیا گیا ہے نگران وزیراعلا پنجاب موسی نکوی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ہمیں ایک سبق دیتے ہیں کہ اس ٹائم لاہور دنیا کا سب سے پولوٹیڈ شیئر ہے اور ہم سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے میں فخر سے اور خوشی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں لیڈنگ رول ہمارا بینک اور پنجاب ادا کر رہا ہے جس طرح زفر مصور صاحب نے بولا بھی اور خود پریکٹیکلی کر رہے ہیں یہ ایک مثالی قدم ہے کہ انٹرسٹ فری سٹوڈنٹس کو ہم دس ہزار موٹر بائٹ دے رہے ہیں اور آپ خود ہی سوچیں کہ چائنہ جیسے ملک میں آپ کو کوئی موٹر بائٹ فیول والی نظر نہیں آتی اور اب آج سے آج تا گاڑیاں بھی جو ہیں ان کی کنورٹ ہوتی جاری ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے آپ اپنے شہر میں اپنے ملک میں اگر یہ تمام موٹر بائٹ اگلے تین سال میں چینج کر دیں گے آپ خود سوچیں کہ آپ کا شہر کتنا صاف ہو جائے گا لیکن اس کے لئے ایک آپ کو ویل چاہیے ایک آپ کو عظم چاہیے اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس کا پہلا چپٹر ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں اور آگے آنے والے وقت میں یہ ہنڈر پرسنٹ کنورٹ کرنا ہماری مجبوری ہے ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے اگر ہم نے اپنے فیوچر جنریشن کو بچانا ہے اپنی دس دس سال کی زنگیاں کام نہیں کرنی ہے تو اس کے لئے یہی طریقہ ہے کہ ہمیں ان سارے طریقوں کو اڈاپ کرنا پڑے گا اب ایک اور چیز جو آج میں نے ای الیکٹرک رکشاہ دیکھے ماشاءاللہ بہت ابدیس قسم کے رکشاہ تھے ڈیفرنٹ کمپنیز نے بنائے ہوئے ہیں اور خاص طور پر پہ پہلا رکشاہ جو ہے یہاں پہ کھڑا ہے جس کو لائسنس بھی مل گیا ہے ابھی میں نے ٹی سکٹی پنجاب اور بینکو پنجاب کے پریزنٹ سے ابھی یہی پہ آکے بات کی ہے تو ہم اس پولوشن کی ختم کرنے کے لئے ایک اور چیز آج اعلان کرنے لگیں کہ ہم دس ہزار ای لکشاہ انٹرس فری امیڈیٹری لوگوں کو دیں گے انسانہ سے اس کے بعد یہاں پہ ایک دو کمپنیز نے ڈیسیبل لوگوں کے لئے بائٹس بنائی ہوئی ہیں تو ہمارا جو سپیشل چلڈرن کا سپیشل ایک دپارٹمنٹ ہے ڈیسیبل لوگوں کے لئے وہ محکمہ جو ہے وہ اس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ دو ہزار موٹر بائٹس ہیں سری ویلر انڈیسیبل لوگوں کے لئے وہ انٹرس فری طور پر گورنمنٹ اور پنجاب ان کو دینے کے لئے اندظام کریں اسی کے ساتھ ہی نیو سوریو سے اب تک کے لئے اتنا ہی مسید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لئے وزید کر سکتے ہیں ایکسپریس راوش پی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور اکھیے ہر خبر پر نظر موسیقی